وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ظَالِقَ يَعْمُ الْوَعِيد کہتا یہ موت کی ہشکیں ہوتا تو تم نے دیکھ لیا اس کے بعد مر گئے اور تم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا یہ بات نہیں ہے اب یہی جو ہے میں نے ارز کیا ہے کہ اس وقت میں پھر یہ ارز کروں گا نُفِقَ فِي الصُّورِ صُّور فونکا جائے گا وہ دن میں وہ ہے نا ہمارے ہاں صُّور یہ سرنائی یا یہ جو یہ جو یہ تو تھی جنہوں کہندے نے ساڑے وہ جاؤں دے گئے نا یہ اس طرح سے یہ بگل سمجھ لیجئے آج کے اسطلاح میں یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگل پونکا جائے گا تو اس وقت پھر یہ مرگے سارے اٹھیں گے یہ سب کچھ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ میں اس وقت ارز کروں گا اس وقت تو اتنا ہی ارز کرنوں کہ یہ صُّور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ بگل کو بھی کہتے ہیں اس میں سے آواز نکلتی ہے یہ لفظ صورت کی بھی جمع ہے سور جس کو ہم کہتے ہیں پیکر جن کو ہم فارم جن کو کہتے ہیں میرا خیال ہے صاحبان علم کس بات کو سمجھیں گے جب تک فارم شکل نہیں کوئی اختیار کر دیتی فارم اس وقت تک وہ اگزسٹنس میں نہیں آتی وجود میں وہی آتی ہے جو ایک فارم اختیار کر دیتی ہے یہ بڑا مسلمہ ہے بنیادی یہ صور جو ہے صور جسے ہم نے کہا ہے یہ فارمزو ہیں پیکر ہیں نفاقہ کے معنی ہوتا ہے اس میں توانائی بھر دینا کہا موت تک تو تم جانتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتا ہے ہمارے لئے مشکل نہیں ہے کہ ہم پھر ان پیکروں میں اثر نوت توانائی بھر دیں ستتر کے معنی ہے به جو دیتی ہے